ہم نے ایک چپٹر سٹارٹ کیا سنامی کیا ہوتا ہے اس ساری ڈیٹیل آپ کو میں نے آپ کو دیا اس کے بعد ہم نے یہ سٹوری ریٹ کرنا سٹارٹ کی ایک پیملی کی سٹوری ہے کہ انہوں نے کس طرح سے سنامی کو پیسٹ کیا کتنی پرابلمز آئیں ہم نے وہ ساری چیزیں ریٹ کی ان کی مدر جو اپنی گرین فادر کو دینے کیلئے گئی تھی اب ہم دکھیں گے کہ آگے بچوں کی مدر جو ہے وہ واپس آئیں یا نہیں آئیں ہم اس پیراغراف میں پیراغراف نمبر 3 میں ہم یہ ریٹ کریں گے there was no electricity as the poles had crashed along while back candles and lanterns were of no use it was getting darker and sadder for all of us taking shelter on the tall hospital roof i thought i would never see our mother again but just then i saw something amazing about 50 meters from the hospital our mother was fighting her way up the slope with our grandfather next to her at times she carried him and when she was too tired she dragged him grandfather was a heavy man and was too old for this emergency at one point i saw grandfather pushing mother away and signaling her to go ahead but mother refused and as she was talking to him the largest wave i had ever seen was rising far behind her we were talking to him in this paragraph we told him that there was no emergency that there was no electricity that there was no emergency that there was no use of candles and lanterns no use of candles کے لئے سوچا کہ وہ اب اپنی مدر کو کبھی نہیں دیکھ سکتے جس دین پورا نہیں پھر وہ اپنی مدر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس ہسپٹل سے تقریباً 50 میٹرز کی دور پر ہیں وہ گرینٹ فادر کو لے کر آ رہی ہے گرینٹ فادر کیونکہ اولڈ مین ہے اور ظاہر سی باتیں مین ہے he was a heavy man اور تو وہ ان کو کھیشتے ہوئی لاری ہے آپ لوگ یہ پکچر دیکھ رہے ہوں گے یہ پکچر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے فائٹنگ کرتی ہوئی مطلب اس طرح کی ایمرجنسی سیچویشن سے فائٹنگ کرتی ہوئی گرینٹ فادر کو بچاتی ہوئی لے کر آ رہی ہے ظاہر سی باتیں وہ تھک گئی at some point وہ تھک گئی تو گرینٹ فادر نے کہا کہا بھی کہ تم جاؤ تم جاؤ لیکن نہیں وہ انہوں نے ان کی بات نہیں سنی وہ انہیں لے کر آنے لگی مطلب ایک بڑی ویو تھی جو انہوں نے آتے آتے ایک بڑی ویو بھی دیکھی سٹوڈنٹ یہ ایک پیرا گراف کی ایکسپلینیشن تھی اس سے آگے کیا ہوا ہوگا سٹوری میں یہ اب ہم نیکسٹ پیرا گراف میں ریٹ کریں گے مینز نیکسٹ کلاس میں ریٹ کریں گے سٹوڈنٹ آپ لوگ کے لیے ایک ہوم بک تھا آپ لوگوں نے ان میں سے یہاں سے یہاں تک ناؤن پرو ناؤن اور ایڈجیکٹیب کو فائنڈ کرنے کے سیپریٹ پیج پر لکھنا ہے مینز کوپی میں ہی لکھنا ہے آپ لوگوں نے اور اسے اچھے سے فائنڈ کر کے پورا ریٹ کرنا ہے ان سب کو اور کوپی میں ناؤن پرو ناؤن اور ایڈجیکٹیب کے کولمز بنا کے آپ نے اس میں لکھنا ہے تکیو سو مجھے سٹوڈنٹ اللہ حافظ